تو دوستو کیسے ہو آپ سب سواگت ہے آپ کا میرے چینل ایڈی روٹس میں ایک بار فٹس سے اور آج ہمارے پاس یہاں پر پوکو ایم تھری تو بھائی یہاں پر گلوبل ویریانٹ ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو باکس ہے پورا ریال می کی جیسا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یلو یلو تو بھائی آج ہم یہاں پر اس کی انبوکسنگ کرے گے اور کافی سارے یہاں پر فیچرز ہم اس کے جان لے گے کہ کیا کیا آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے تو سب سے پہلی دوستو باکس کے اندر آپ کو یہاں پر پوکو کی برینڈنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو جیسے ہی آپ اس کے نیچے دیکھنے جاؤں گے تو اس میں آپ کو سب سے پہلے ایک سیم ٹری ایجیکٹڈ ٹول دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ ڈاکیومنٹس اور ایک کیس دیکھنے کو مل جاتی ہے تو بھائی ڈاکیومنٹس تو کوئی بھی نہیں پڑتا ہے یہاں پر سیدھے چلتے ہیں یہاں پر کیس کی اور تو بھائی کیس یہاں پر آپ کو پلاسٹیک کا دیکھنے کو ملے گا نورمل سا اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے نیچے آپ کو فون میں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو بھائی فون میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے 48 میگا پکسل کا کیمرہ جو سامنے آپ کو دکھائی دیا گیا ہے 6000 ایمیچ کی بیٹری اور سٹیپ ڈیگن سکس سکس ٹی ٹو یہاں پر آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے تو بھائی یہاں پر پوکو ایم تھی جو یہ ہے یہاں پر انڈیا میں لانچ ہونے جا رہا ہے میرے خاصے جنوری کے فرسٹ ویک میں شاید سے آپ کو دیکھنے کو مل جائے تو یہاں پر یہ گلوبل ویریانٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے نیچے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک چارجر اور اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کو یہاں پر 22.5 وارٹ کا دیکھنے کو ملتا ہے جو ریڈمی نائن پاور میں آپ کو دیکھنے کو مل گیا تھا ساتھ میں آپ کو ٹائپ سی یہاں پر چارجر پروائیڈ کیا گیا ہے تو بھائی یہاں پر سیم فون ہے جیسا کی ریڈمی نائن پاور ہے لیکن یہاں پر کچھ چیزیں یہاں پر چینج ہے تو اس کی ہم یہاں پر پوری بات کرے گے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ابھی اس کو آن کر دیا ہے اور جو دوستو تھکنے سے وہ حل کسی یہاں پر زیادہ ہے لیکن اگر آپ دیکھیں اس کے ڈیزائن کو تو بھائی 2021 کا یہ سب سے بہترین ڈیزائن ابھی تک تو مجھے لگ رہا ہے ہو سکتا ہے اور بھائی پلاسٹک کے آپ کو باڈی یہاں پر پروائیڈ کی گئی ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کیمرے کے ساتھ کوکو کی یہاں پر بریڈنگ آپ کو چپکا ہی گئی ہے اور ساتھ میں دوستو جو کیمرہ ہے وہ ہے 48 میگا پکسل کا پرائیمری کیمرہ اور دو دو میگا پکسل کے میکرو اور ڈیف سینسر آپ کو پروائیڈ کیے گئے ہیں باقی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہاں پر تھوڑا گلوسی سا آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے برینڈنگ اور دوستو اس کی جو ڈیزائن ہے وہ کافی صحیح ہے بات کرے دوستو ڈسپلے کی تو ڈسپلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کی کس طریقے کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو دوستو آپ کو یہاں پر جو ڈسپلے ہے وہ کافی صحیح دیکھنے کو مل جاتی ہے جو ڈسپلے آپ کو وہ یہاں پر 6.65 انچ کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ ایک فول ایچ ڈی پلس ڈسپلے ہے اور آپ یہاں پر کیمرے کی کوالٹی دیکھ سکتے ہو کس طریقے کی یہاں پر یہ فوٹو نکالتا ہے بھائی اور 48 میگا پکسل اس میں پروائیڈ کیا گیا ہے جو کی ریڈمی نائن پاور میں آپ کو دیا جاتا ہے تو دوستو سیم ہی فون ہے اور کیمرہ بھی سیم ہے بس جو 8 میگا پکسل کا کیمرہ آپ کو ریڈمی نائن پاور میں پروائیڈ کیا گیا ہے وہ اس میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اور دوستو اگر ہم پرائیز بھی اس کا دیکھیں جو ابھی بارلے دیشوں میں یہ لانچ ہوا ہے تو ساڑھے نو ہزار پے کے آس پاس آپ کو پروائیز دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو آپ کو میں یہاں پر اس کی ساؤنڈ ایک بار چیک کروا لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی ساؤنڈ یہاں پر نکل کر آ رہی ہے دوستو سپیکر کے ساتھ آپ کو یہاں پر ایک مایکرو فون کے لیے جیک پروائیڈ کیا گیا ہے اور اس میں سکس تھاؤزنٹ ایمیج کی آپ کو بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے ساتھ میں آپ کو یہاں پر اٹھارہ ووٹ کی سپورٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے فون میں اس میں آپ کو ایٹ میگا پکسل کی سیلفی پروائیڈ کی گئی ہے تو بھائی یہی تھا کچھ اس فون کا ریو اور آپ کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے اور جو پرائیز ہے ابھی تو دوستو ساڑھے نو ہزار کے آس پاس نکل کر آیا ہے اب دیکھتے ہیں انڈیا میں کس پرائیز پر یہ لانچ ہوگا تو بھائی ابھی تک کچھ اس فون میں اتنا ہی سب تھا اور میں نے سب کچھ آپ کو یہاں پر بتا دیا ہے پھر بھی کچھ چیز رہ گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو بیک میں فنگر پرنٹ سینسر پروائیڈ نہیں کیا گیا ہے آپ کو سائیڈ ماؤنٹڈ فنگر پرنٹ سینسر یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا تو اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ویڈیو کو لائک کرنا اور کیمرہ ٹیسٹ دیکھنے کے لئے سبسکرائب کرنا مت بولے گا